بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایزی ببرشر کی جانب سے خوش آمدید موینل اسلام اسلامی آجماع چہار باب ہفتہ میں اسلامی تعلیمات اور اسرح حضر کے تقاضے اس میں انوان ہے ہمارا صفائی کی ضرورت و اہمیت مرش کب ہم کریں گے اس کی صفحہ نمبر ہے نائنٹی فور نائنٹی فائف نائنٹی سکس بر ایک مرقن گزہ کھانے کے بعد ضروری ہے ہاتھ دو نا نرمدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان قرار دیا ہے صفائی نمبر تین مسجد میں کھا کا جانے سے منع کیا گیا ہے پیاس مولی وغیرہ نمبر چار حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طہارت ہے نصف ایمان نمبر پانچ ظاہری صفائی کے لئے ضروری ہے صفائی نمبر دو جوزہ خالی جگہ پر کیجئے نمبر ایک پاکیزگی ڈیش کا حصہ ہے ایمان نمبر دو کورا کی ریکرڈ ڈیش پر ڈھانا چاہیے اس کی مقرر کی گئی جگہ پر نمبر تین ہمیں وقت پر ڈیش تراشنے چاہیے اپنے ناہن نمبر چار ہمیں اپنے دل میں منافقت نفرت آسم اور ڈیش جیسی بیماریوں کو نکال دینا چاہیے دشمنی جیم جوزے اب مختصر جواب دہر کیجئے نمبر ایک جسم کی صفائی کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے جسم کی صفائی کے لئے گسر کرنا چاہیے دانت صاف کرنے چاہیے اردگد کے محول کو صاف سترہ رکھنا چاہیے اور گوڑا کرکٹ وغیرہ اپنے اس کی اصل جگہ پر ڈالنا چاہیے سوال نمبر دو ہے صفائی کی ضرورت و اہمیت مختصر بیار کریں صفائی کی ضرورت و اہمیت بار اکرانہ سنت کی روشنی میں ہمیں بہت سے چیزیں ملتی ہیں جس میں ہمیں اپنے محول اپنے رسم کو صاف سترہ رکھنے کے لئے کہا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی صفائی کا خیال رکھیں گے تو ہم اس سے بہت سے وبائی امراض سے بچ سکتے ہیں سوال نمبر تین ہے اپنے اردگد کے محول کی صفائی کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے محول کی صفائی کے لئے ہمیں اپنے گلی محلے گھر کو صاف سترہ رکھنا چاہیے ادھر صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اپنے جسم اور اردگد کے محول کو ساف سترہ رکھنا بہت زوری ہے کھانے پینے سے پہلے اور ہاتھ دونے چاہیے ہیں جسم کی صفائی کے لئے گسل کرنا نہایت زوری ہے اگر ہم اپنے ملک کو اپنے وطن کو ساف سترہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں اپنے وطن اور اپنے محلے اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے سوال نمبر چار ہے تحارت کے بارے میں ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے یعنی ہمارا آدھا ایمان ہماری صفائی پر ہی منحصر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ جگہ پر فرمایا ہے کہ جو شخصی صحالت میں سو گیا کہ اس پر چکنائی لگی ہوئی ہو تو اس نے اس کو نہیں دویا تو اسی طرح سو گیا تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے دال جوزہ تفصیلی جواب لکھیں سوال نمبر ایک صفائی کے فوائدہ سمرات واضح کریں صاف سترے نینے سے انسان بہت سی وبائی بماریوں سے بچا رہ سکتا ہے اسلام نے وضو، غسل، مسواق، جسمانی طہارت کے جو طریقے اپنائی ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم بہت سی بماریوں سے بچ سکتے ہیں ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صفائی اور پاکیزگی کو اپنائیں اور اپنے اردگیرد کے محول کو بھی صاف سترہ رکھیں سوال نمبر دو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں صفائی کی ضرورت و اہمیت واضح کریں اسلام نے لوگوں کے رہنے سے ان کے طریقے پر بہت زیادہ گہر احسادات ڈالے ہیں اسلام ہمیں روحانی پاکیزگی طہارت کے ساتھ ساتھ حفظان سہت کے اصولوں کو بھی اپنانے کے لئے کہتا ہے دین اسلام نے ہاتھوں کی صفائی اور دنتوں کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے ہمارا دین ہمیں ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی کا بھی خیال رکھنے کے لئے کہتا ہے جز دال ہے گھوڑ کیجئے اور جواب دیجئے نمبر ایک کیا آپ روزانہ غسل کرتے ہیں جی ہاں کیا آپ روزانہ مسوا کرتے ہیں جی ہاں نمبر تین کیا آپ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں جی ہاں نمبر چار کیا آپ کورا کرکٹ گلی میں پھینکتے ہیں جی نہیں ہم کورا کرکٹ ان کی مکورا جگہ پر پھینکتے ہیں نمبر پانچ کیا آپ روزانہ دان صاف کرتے ہیں جی ہاں ہم صبح اور شام دان صاف کرتے ہیں کیا آپ کورا کرکٹ دان میں پھینکتے ہیں جی ہاں ہم کورا کرکٹ دان میں پھینکتے ہیں نمبر سات کیا آپ پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں جی ہاں ہم پانچ وقت کی نماز بقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں نمبر آٹھ کیا آپ پیاز مولی کھا کا مسجد میں جاتے ہیں جی نہیں ہم ایسے چیزیں کھا کا مسجد میں نہیں جاتے نمبر نو کیا آپ ہفتے میں ایک بار اپنے ناہوں تراشتے ہیں جی ہاں ہم جمعہ کے روز اپنے ناہوں تراشتے ہیں نمبر دس کیا آپ اپنے کمرہ جماعت کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں جی ہم اپنے کمرہ جماعت کی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں پیارے بچوں آپ بھی اپنے سکول کو صاف سترہ رکھیں اپنے اردگید کو صاف سترہ رکھنے اپنے محول کو صاف سترہ بنائیں اور اپنی روزمرہ صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں اگلے سبقتہ کے لیے اللہ حافظ